تک گالب آنے جائے تھے تو آڈی وجہ نہ میری بھی بک شہیدہ سمان ہو جائے تھے اس واسطے توجہ دوسرا میرے ور رکھنی ہوں ادرات تو میں جو ہوگئے بڑی قابل ہے گوھر خدا بھی توحید ہوتے اسی کامل امام نکھنے ہاں سارے نبیاں دی نبو ودہ اقرار کرنے ہاں ساڑھے نبی پاک نے آخری نبی حضورت پاک کوئی نبی نہیں سپریم کورٹ تا جاج بھی ہوگئے اگر کسے قادیانی دا سہولتکار بنے اسیوں دے جاج دے منصب نوی قبول نہیں کرانگے قبول صرف او سے جاج نو کرانگے جب آپ قرآن دویتہ پہ ہوئے گا مصطفیٰ دے مرمان دویتہ پہ رہے گا جتنا مرضی بڑا ہدا ہوئے ہیں پچھلے چھے ماہ تو ٹینشن دے پہئیے نا جاج نو کہ فیصلہ میں دے بیٹھا کمی نہون واپس لینا پہنے ہیں ٹھوک کے چٹانا لا کام کرنا ہے تے پہنے ہی بندے دے پترانا لا کام کردا پتا تے انو حیثی کہ اسلام آباد ہے تے پھر اسلام آباد جڑا ہے مہرِ علی دی نگری ہے تے ہووے مہرِ علی دی نگری تے پھر فیصلے چھے تبدیلی ہووے قرآن و سنت بھی منافع ہووے تھے مسلمانوں سے فیصلے نو قبول کر دے نہیں پھر سارا پاکستان جڑا سارے مسلمان نو پریا پہیے تے ختم نبو پہ تے سارے ہی سپائی نے سنی کسے مذہبی جماعت نو سپورٹ کرے یا نہ کرے مسئلہ ختم نبو اطاوے سنی اپنی جان دین واسے تیارے ہر سنی جان دین واسے تیارے حضورتہ سپائی ہے ساڑھے نبی آخر زمان نبی نے حضورتہ بعد کوئی نبی نہیں حضرات نبی دے سارے سیابا ایک دب یہی منکر نہیں اسی ثبت غلامہ اکو الحمدللہ کسے سیابیدی مخالفت کر کے دنیا تو نہ جائے جائے موں بھی کالا ہو جائے گا وجود بھی کالا ہو جائے گا کرو پدبور ہی جان لگی یہ کسے سیابیدی مخالفت کی تھی قبر برباد عشر برباد شفاعت مصطفیٰ دے حق دار نہ بن سکو گے اگر کسے سیابیدی مخالفت کی تھی اگر چندے کاروی خشبو روے قبر بھی سونی روے تے حشر بھی چنگی بنے تے پپے اٹھاں تے حضور کہنو میرا غلامہ آگیا ہے تے پھر سارے سیابانا المحبت کر کے جائے جو مصطفیٰ اپنی کملی تے تھلے چھپا لینگی پھر احلِ بیعتِ اطحار نبی کریم دے او پیارے رشتے ازواجِ رسول تھوڑا جہا ہور اچھا بیٹا گونڈے تھلے کر لو دوزانو ہو کہ بھو اللہ نے برکت دے نبی کریم دے ازواجِ پاک جڑیہ کے مسلمانہ دیا ماما نے کنہ دیا ماما نے مسلمانہ دیا ماما نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دہ قریب ترین رشتہ जڑیہ نبی دے حرم وجاہیا نبی دے نکاح وجاہیا قرآن ہم دے مومنہ دیا ماما نے قرآن کی ہم دے مومنہ دیا ماما نے اینا دے کولوں ہی ربن پلیتی انہوں دور کر دیتے ہیں اور تمام اہلِ بیعت کولوں اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَلَى الْبَیْتِ مَجُطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے دی تفسیر ویچ جاؤ گے تو سب تو پہلا نا جیسا ستیدہ اوہ حضرتِ اممہ شاہ صدیقہ ہے شانِ نزولتی طرف بڑھو گے تو سمجھ آئے گی اور پھر اہلِ بیعتِ اطحار اجڑِ نبی کریم دے لادلے رشتے نے پیارے رشتے نے حضور دیا صاحب زادیاں اور بالخصوص جنابِ تجیبہ تاہرہ ساجدہ آبیدہ فازلہ نجیرہ عطیقہ صدیقہ نورِ نظرِ مصطفیٰ جنابِ حضرتِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حضرتِ رقیہ حضرتِ قلزوم حضرتِ زینب نبی کریم دیا چار بیٹیاں کنیہ بیٹیاں چار بیٹیاں تھے چمہ چوہ فضل کونِ سجدہ حضرتِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ مفوضہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں احبابِ محبت پھر جڑا مکہ دے اندر کافرانِ تانہ ماریا انہا کہا محمد دی زیادہ مخالفت دی لوڑ کوئی نہیں تُسیز ریک دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا کہا اے دی اولاد کوئی نہیں پتر کوئی نہیں جدنہ نسل چلے تجیدو محمد دنیا تو چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا اللہ کافران دا ارادہ سنو ذرا خیال سنو کافران دا ایج دو دنیا تو چلے جانگی انہا دی اولاد دا سلسلہ نسل دا سلسلہ کوئی نہیں تے منکتہ ہو جانے ختم ہو جانے نظام مک جانے اللہ نے آکھیا کافر ہوئے تے تواڑی سوچے نا میں اپنے محبوب انہوں نسل ہی ایسی عطا کرنی ہے قیامت تک نسل بھی چلے گی لوگ نسل دی غلامی بھی کرنگے نسل بھی چلے گی تے نسل دی لوگ کو غلامی بھی کرنگے تے ان جو غلامی لوکاں کیتی ہے جو میں غلامی کرنگا حق ہوندہ ہے ان جو غلامی ہوئی ہے اہلِ بیعتِ اتحار نسلِ رسول آلِ نبی آلِ نبی بن گئے تے اولادِ علی بن گئے نسلِ فاطمیان آکھو سبحان اللہ حضور نے اعلان فرما دیتا کہ لوگ کو تو اڑیہ نسلہ پتران والو چلنگی یا میری نسل میری بیٹی فاطمی تو ظاہران والو چلے گی اِنَّ شَانِيَكَهُوا الْعَبْطَرَ جنہ گلہ کی تیا او اولاد والے ہو کے بھی ابتر ہو گئے مٹ گئے ختم ہو گئے برباد ہو گئے ابتر ہو گئے صدقِ جامعہ میرے مصطفیان اور رب نے تیول ایسی نسل تا فرمائیے قیامت تک حسنی حسینی چمک دے رہنگے کلمہ پڑن والے انہوں دی غلامی کر دے رہنگے اور ان دیکھو منت اسی سارے جان دے اور گوی توڑے پینڈا ہیں نامی توڑے پینڈا جنہ پینڈا جو میں نہیں گیا اوہ پینڈ والے بھی منت جان دے کئی لوگ جنہے مسئلہیں نماز پڑھ دے تقریر نہیں میرے سامنے بے کے سنی مبیلہ جو سنی ہے اعلان سنی ہے کس ایک لوگ میری گھل سنی ہے وہ میرے نا تو کچھ نہ کچھ بلدے واقع میں تجیب میں کما کاری نوید صاحبنا میری بڑی محبت ہے مولانا نازم نوری صاحبنا میری بڑی محبت ہے مولانا احمد چشتی صاحبنا میری بڑی محبت ہے شہزاد گولڑوی صاحبنا میری بڑی محبت ہے مولانا عبدالمجید سعیدی صاحبنا میری بڑی محبت ہے تے میں پانچ سات دفعہ بغیر تقریر تو انہوں دے کہا رہا کے بما پینڈا کے بما راں وانچے چلنا پھی راں تو ساں گئنے بڑا جران نا ہی تے بڑی مبت ہے تے بڑی قربت ہے تے بڑا تعلق ہے تے بڑا نظام جے جدن المہبما کھلوما لوکو نو پیار دی نظر نہ وین دے نے تے جنن نو نبی گود ویچے چکی پھرے تو نو سمجھ نہیں آئی سارے نو مکی کہا گیا او جیدہ کلمہ پڑھ دے او جو اوی نبی گود ویچو بار ہی نہ کڑے حضر بھی نہیں سمجھے تسی منو تو اٹھے بولن تے مسعوض ہو رہے تو انو سمجھ نہیں آئی اوے گال سنو یار جیدوں آؤن حسن پاک حسین پاک نبی گود ویچ لیلین جیدوں آؤن گود ویچ لیلین جیدوں آؤن گود ویچ لیلین ممبر تے حضور جلوہ گر ہون خطبہ جاری ہوئے حسنو حسین آجان ٹھڑا لگے جے ڈک پہن نبی خطبہ دے کے چھڑے تے اتر کے حسنو حسین چکن دچک کے لیے آگے گود ویچ بٹھان تے میرا نبی پہنے پیار کرے جتھو ڈکے سنو تھو نبی اینجا جی ملے تا انو سمجھین آوے تے میں کی طرح ہوں نبی ملے او بچہ ڈک پہن دے نا تے بچے نو پھڑ دے ہو نا تے جتھو ڈک دے گودہ تھلے لگے سینہ تھلے لگے متھا لگے مال دے ہو کے نہیں اوے پھوکا مار دے ہو کے نہیں اوے ہاتھنا مال دے ہو کے نہیں لات کوٹ دے ہو کے نہیں تے جنہ نو ممبر تے بے کہ نبی خطبہ چھڑ کے پھڑ کے لے آگے بے جاوے تے بے کہ میرا نبی پڑھے میرا بجدان میں بجدان بھی گال کرا تے فرنج گال کرانگا میرے لالوں اتیس تکلیف ہوئی ہے درد ہوئی ہے میرا نبی ہاتھ لاندہ ہو دے گا تے ہاتھ بھی بیک ہو نا ہے گیڑا ہے پہلاں بے کو ہاتھ کے لے آئے اوہ ہاتھ جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ کہنگ دائے تے کس زمان جو نبی پہ پوچھ دائے جس زمان بھی جو رب آپ بول دائے اللہ وکر ان نبی دے لادلے رشتے نے بڑے پیارے رشتے نے جدنل میں پیار کرا میرا تعلق ہوئے تُس ہی ادنال تعلق بنا کے آکھو ہون ساڑا بھی تعلق ہوتے ہوئے تجیدہ تُسا کلمہ پڑھے آئے نہیں تُس ہی سمجھے ہی نہیں جنہ در تُسا کلمہ پڑھے آئے اجڑے منڈے نہیں بولنڈے موبیل پیکج ہوتے بول لیں دے اوہ دو زبان چل جان دیجے ہون نبی دا ذکر تھے نبی دے پتران دا ذکر سنو لگیا زبان نہیں چل دیتے انو وڈ کے گندے گٹر کے سٹو زبان تھے اوہ کیم رہوے جڑی آلے محمد ویرے سبحان اللہ تھے کہیں دی رہوے اچھا ذرا تھوڑی جی ہور توجہ کرے آجی اے ڈے لادے لے رشتے نے میرے نبی دے حضرتِ علی پاک حضرتِ فاطمہ پاک حضرتِ حسن پاک حضرتِ حسین پاک انہیں اشارہ تر میں صرف گلت کرنے لکھا اہلِ محبت واستہ سارے بندیاں واستے نہیں صرف محبت والے آج تر می trees جنو نئینی نئی علم دیندہ انہیں بھی اتھے بیٹھے انہوں سمجھ نہ لیاں آوے انہیں ڈالو سنو کے آہ 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 سننوی ہیں اے ناňو قرآنمی زناؤ فرمان کے اے مون اٹکے اے ہو جا مون دے پنا کے لئے سٹو میرے نیڑے ہو بندہ بوے میرے لو باقی بندوں اٹھ کے ٹور جاؤ میری تقریر جو بندہ باب ہے جنہوں ذکر حسین اندروں پسان دے باقی بندہ بالکل میں انہوں ضرورت کو نہیں چلا جائے اٹھ کے نہ میں کسی دہ مال ہوئے نہ نہ میں کسی دہ مو ہوئے نہ جی تو میں ذکر اہل بیتے تار کرنا میں صرف دے لے ہوئے نہ اندر کلی کھلیے کو کلی علی دیئے یا حسن دیئے یا حسین دیئے نہ لے گال سنو یار اپا کاندہ ذکر سنن لگے مو دے چھکو چڑھا لے نا تک پیڑی جی مو تھی بنا لے نہیں اے بھئی ماننا دا کام ہونا ہے مسکر آ کے ذکر سننا علی دے علامہ دا کام ہوتا ہے انہوں توجہ ہوئے بڑی قابلیں گوھر گال سننا نا لی ان نبی پاک دے بڑے لادلے دے پیارے رشتے حضرت علی پاک جی تو دنیا تے آئے نا تے نبی کریم گئے حضرت علی دے کار داستان ساری ان میں بیان کرنی علی پاک دیا کہا کھول ہم دیا گلنا بھی آج نہیں کرنی صرف چاچی نے انہی گالا کی ویر تیرا بڑا سون ہے اکھا نہیں کھول دا حضور نے جی تو ہتھاں تے لیا نبوت کے حرارت نبی کے ہاتھوں کی حرارت علی کے وجود کو ملی علی نے آنکھیں کھول کے حسن جماد مصطفیٰ دیکھا پہلی نظر پہی تے چہرہ مصطفیٰ دیکھا میرے نبی نے اینج کر کے علی دا پھڑیا موں تے میرے نبی نے علی دا موں کھولیا تے کھول کے نا میرے نبی نے ویچ رکھی اپنی زبان آئے ہائے 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 صرف اندروں جڑا مان دیا نا اوہ میری تقریروں جا اندروں سنیں باروں نہ سنیں اندروں سنیں میرے نبی نے اجھے موں کھولیا موں کھول کے پہلا دیار ہے میرے نبی نے موں کھولیا پاک علی دا ویچ رکھی زبان تے میرے نبی نے زبان رکھی تے علی نے چوسی انہیں ایک گالہ میں کرنا لگا پتہ نہیں تا انہوں سمجھ کنی کو لگنی ہے لیکن ہمیں گھر چلیا میں انہوں پتہ لگیا گا تسی کنہ کو سمجھے ہو تو اڈے بولن تے میں انہوں سمجھا ہونی ہے جیڑے نبی دے حتان دی حرارت نہ لگا علی دیاں اکھاں کھول جان اس نبی نے جیڑوں علی دے موجہ زبان رکھی ہونی ہے علی نے چوسی ہونی ہے تے چوسن دی وجہ تو علی دے دے لی دیاں کھولیاں کھولیاں ہون گیاں دسanska درہ جس نبی کے نبوت والے ہاتھوں کی حرارت کی وجہ سے علی کی آنکھیں کھل جائیں اس نبی دے زبان چوسنل علی دیاں دے لی دیاں کھولیاں کھولیاں ہون گیاں احمی تنینہ علی لبلایت تا تاجدار کیا جاندہ احمی تنینہ علی لبلایت تا شہن شاہ کیا جاندہ کائنات انجھ کر کے کہن دیئے میں مرہید غاں علیہ دہا میرا پیش وہاں علیہ میں مرہید غاں علیہ دہا میرا پیش وہاں علیہ میں مرہید غاں علیہ دہا میرا پیش وہاں علیہ تجھے بھی سارے آنکھوں میں مرہید غاں علیہ میرا پیش وہاں علیہ میں مرہید غاں علیہ میرا پیش وہاں علیہ میرا پیش وہاں علیہ میرا پیش وہاں علیہ ایک دفعہ پڑھو میں مرہید غاں میرا پیش وہاں اچھا گل سنو نبی کریم نے حضرت علی پاک نے زبان چوسائی پاک علی نے نبی دی زبان چوسی کیڑی زبان جس زبان بچو رب بولے تھوڑا جہور اچھا نہیں سارے نہیں بولے سارے بولو سبحان اللہ نبی کریم نے اپنی زبان چوس حضرت زہرہ پاک تجبہ تاہرہ آپ تشریف ہی آئیاں نبی پاک حضرت خطیجہ دلکبرہ دیانگن وچ کمرے وچ سرکار نے جناب زہرہ پاک نو تھد لیا میرے نبی نے تجبہ تاہرہ دا موں کھولیا کھول کے میرے نبی نے وچ رکھی زبان حضرت فاطمہ نے حضور دی زبان نو چوسیا کنیاستیاں ہو گئی ہیں دو انہ اینہ دو میں دیوئی شادی شادی تو بعد وقت گجریا پہلا پتر پیدا ہویا جناب مولا حسن حضور گئے کار حضور نے جا کے حسن نو لیا ہتھان دے ہتھان دے لیا کہ میرے نبی نے حسن پاک دا کھولیا موں وچ رکھی زبان پاک حسنوی نبی دی زبان چوسی حضرت موڑیاں کھنڑیاں نو سمجھ نہیں ہوں گئی جڑی گال میں پہ کرنا گال کو جو ہو رہے گال پڑی ڈونگی ہے سارے منڈے نہیں سمجھنگے ایتھے تو انہوں پیر لبے پیر لبے ہووے اصلی سید ہووے اصلی سید موڑ امن آباد دا مولوی سونا مائی سان سنتالی اللہ سید نہ ہووے حسن بھی نسبی سید ہووے تو سنی ہاتھ چومے دے آندھا میں سید دے ہاتھ چومے نے تھنڈ پہ گئی ہے جنہوں سید دے ہاتھ لب بنا تو چوم کے آندھا تھنڈ پہ گئی ہے جنہوں زبان مصطفیٰ لبی ہووے دس سو ذرا جار جنہوں زبان مصطفیٰ لبی ہووے چومن واسطے نہیں چوسن واسطے چومن واسطے نہیں چوسن اچھا چلو ہور گال کر لی نہیں اے دروشی پڑھ دیو نا اللہمہ صلی اللہ محمدیم والا آل محمد زبان میں ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں سرور آیا کہ نہیں حضور دا نام مٹھا ہے کہ نہیں جی دو محمد پڑھیا جاندہ ہے ہونٹ آپس ویچ مل دینے کہ نہیں آپس ویچ ایک دوسرے انہوں چوم دینے کہ نہیں میرے لفظاں والا توجہ کر رہا جزے میں سور ویچ گال نہیں کر دا بیا حضر میں گور ویچا حضر میں گور ویچا گور انہوں سمجھو دے سور سمجھ آئے گی نا جنہوں گور دی سمجھ نہ آئی انہوں سور دی سمجھ کی تھا ہونہی ہے گال سمجھ دیئے پاہ میں سور ویچو ویچا پاہ میں گور ویچو ویچا گال لووے گال انہوں در اتاری دیئے نام محمد اسم محمد لبیئے تے ہونٹا نو جنبش آ جاندی وجد آ جاندہ ہے ہونٹا پس ویچ ایک دو جنو چوم دینے مٹھا سے نبی دے نام اچ اسی نبی دا نام لبیئے تے ساڑے ہونٹا نو وجد آ جائے ایک دو جنو چوم دینے مینو دسو جنہوں زبانی محمدی لبیئے اوے جنہوں زبانی مصطفیٰ دی لبیئے جنہوں بے حسن باگ آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس چسائی ہے پھر جنہوں بے والا وقت گزریا حضرت حسین تشریف لے آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین اپنے حتناں تلیا تے میرے نبی نے حتناں تلائے گے جنہوں بے حضرت حسین زبان چسائی ہے جنہوں بے حسین وی نبی پاگ دی زبان چسائی ہے ان چوسن والے چار نے چوسان والا ایک کے چوسن والے چار نے چوسان والا ایک کے میرے لفظہ میں توجہ کریا جائے جیڑا میری گالوں نہ سمجھ سکیا انہیں میرا سفر بیکار کر دیتا ہے وقت ضائع کیتا ہے خود اپنا وقت بھی ضائع کیتا ہے اے لوگوں چوسن والے چار ایک چوسان والے ہے چہرے ہو گئے نے پنج چار چوسان والے ایک چوسان والا اے پنج ہو گئے نے میرا نبی زبان چوسا کے دستہ ہے لوگوں چہرے پنج نے زبان پنجان دی چیرے پانجنے زبان پنجان دی ایک کوئی ہے سارے بولو چیرے پانجنے زبان پنجان دی ایک کوئی ہے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہا الورہ ہے اللہ اللہ پڑو اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہا الورہ ہے اس میں غصنین ہے سیدہ فاطمہ اس میں مولا علی مرددہ ہے اس میں حصنین ہے سیدہ فاطمہ اس میں حصنین ہے سیدہ فاطمہ دیمان ہے اس میں مولا علی مرددہ ہے پڑو سارے اللہ اللہ نبی کا گرانہ اللہ اللہ اینج کرو اے مسیحید تے سارے پووے باندھ کرو تسی لینہ بناو میں تو اڑکو جنازہ سننا ہے چونکہ تساہ شیر تے پڑنا کوئی نہیں میں تو اڑکو جنازہ سننا گوٹے بھی تو اڑے تھلے نہیں ہوتے چونکہ مسیحید تے تسی اپنی مردینہ بین ہے کہ مسیحید اللہ تے کہا رہا ہے میں کسی انہوں اپنی مردینہ بین نہیں دیندہ اے تھے جنہیں بین ہیں رابضی مردینہ بین ہے شیر تُو انہوں دا کوئی نہیں دے تو ساں اچھی واز کٹنی کوئی نہیں اے بار پونڈ باندھ کے تین کے انڈے سڑکاں دے کھلوتے رہی دے ہو چونکہ چے تے دکانہ دے پھٹے آ دے تہی پونڈ باندھ کے بیٹھے رہی دے ہو اے ہو گناہ کی تے جے بخشوالو نبی دے پیاریاں دا ذکر کر کے اگو توبہ کر لو او جو تین دن کے انڈے کھلون دے ہو او کدھی پھٹے دے بین دے ہو نا تہی پھٹا چوک دے نا لتا تھاک دی آنے او دو تو تہی پھٹا فٹ نہیں ہوتی او زبان نو گونگ پہ آگئے ہے اے زبان نو تھوڑا جب بولو جب میں آئے ہاں تھا میں تہی پھٹا سارے نو مانج موج کے جانا ہے اینجنی میں جانا ہے میں ایک ایک بندے دی آواز سننی ہے سارے بولو اللہ اللہ نبی کا درانہ اللہ اللہ نبی کا درانہ ایک دو نوڑا سرم رہ گیا ہے میں ازے کھڑا نہیں کرتا پیا میں کھڑا کیتا تے پورا سال کر لوکاں تو وہ جو دے والا دے نہیں ہے چھڑ دے واپنی مہنوں مہنہ پیا زی کر ویچ مست ہو جاؤ عزتہ میں لبنگیاں شانہ میں لبنگیاں گناہ میں ماں فون گے اگو پکی توبہ کرو چونکانچ نہیں کھلونا اوچیاں کوٹھیاں دے پنیریاں نا لکے نہیں کھلونا کلیاں دے کلوں کونیاں دے نہیں کھلونا کسے سے پول دے پوے کے نہیں کھلونا کسے کالی دے پوے کے موٹر سیکل لے کے بھی نہیں جانا ضرورت تا نہیں کسے والے نظر نہیں اٹھانی جی دو نظر پوے حیاء والی نظر ساریاں نتیاں پینا سمجھ کے نکلنے جی نہ جانے آج جیسا کرو گے کل ویسا پھرو گے آج زبانوں ذکر ملک کر لو کبرچ جانے مر جانے نبی پاکہ انگے فرمانگے فرشتے ہو اینوں کی پوچھ دے ہو منوں پوچھو میرے پتراندہ ذکر کرتا آیا ہے آیا ہے اکو سارے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الوراء زندہ بات لو بھئی تھوڑی بات سلو کر دے نا نو سمجھ آوے ان تو انہوں سمجھ آئے گی میں انہوں نے کہا دیتا ہے کہا دیتا ہے کہا دیتا ہے تے پوڑو سارے اللہ اللہ نبی کا یہ گرانا اللہ اللہ یہ گرانا چلو میں ایک گالک کر دیا پھر اے شیر پڑھنے ہیں اچھا اے دو ماں صاحبان نو پتا ہے اے بڑی محبت آلے نے اللہ نا نو عزت برکت دے میرے وڈے شدادے دا نا آئے حفظ عبدالقادر چشتی ان دو سال لوگیں نے قرآن پا کی فضل کی تیا انہیں دو میں ہی سال مسلط ترابیہ چکا قرآن سنایا ہے تجدہ انہوں نے قرآن مکمل کی تا میں بھی اس مسلط تک یہاں تجدہ میں جا کے ویکھیا جدو انہیں آخری رکعات پڑھا کے تجدہ پھر ویتر پڑھے تجدہ پڑھ کے نفل پڑھ کے جدو کھڑا ہویا ہے نا کوئی ادھے ہاتھ پہ چومد ہے کوئی ادھے متھا پہ چومد ہے کوئی سیر پہ چومد ہے تجدہ انہوں چومد ہے تجدہ منو آکے بندے بتا جدے منو آکے میرے پتر دی تریف کرن کے سونا پڑھے آسو چنگا پڑھے آسو آواز بڑی پیاری سو تجدہ قرآن پا کے نیربی لیچے جساں نو سنایا ہے تجدہ جدہ بندہ میرے پتر دی تریف کردہ سینا منو بڑا چنگا لگے تُس ہی دوسر تواڑے پتر دی کوئی تریف کرے چنگا لگنا ہے کہ نہیں چنگا لگے گا امو بڑے چنگے لگے جدے میرے توڑے پتر دی تریف کرے تیو منڈے جدے بیٹھے او جوان بزرگ او جدے میرے نال پڑھ دے اوپے نبی دی آل دا زکر کردے اوپے اپنے مقدرہ دے نحاز کرو میرے نبی نو امو کی دے چنگے لگ دے خونگے جنا زبان ناچوں نبی دے پترہ دیا عظمتہ بیان ہو رہیانے اللہ اے اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ہے اللہ اے اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ہے اس میں غصنین ہے سیئے گفہ اس میں مولا علی مرتضی ہے اس میں غصنین ہے سیئے گفہ ملی مرتضی ہے پڑھو اللہ اے اللہ اللہ اے اللہ پانچ دفعہ پڑھنے ہیں اللہ اے اللہ 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 نبی کا گرانہ یہ گرانہ ہے اسمِ غصنین ہے سیدہ فاطمان اسمِ مولا علی مرتضی ہے اچھا چلو گال تھوڑی جی ہو رہا گا ٹوری ہے چیرے کنے ہو گئے پانچہ سارے بولو کنے ہو گئے نبی نے دسیا زبان چسا کے چیرے پانچنے زبان ایک ہے اچھا ہونو تو وجود یہ آجائے چیرے پانچنے وجود بھی پانچنے تے صیرت پنجاندی ایک کوئی ہے وجود پانچنے تے صورت بھی پنجاندی ایک کوئی ہے اچھا صرف صورت ہی نہیں سیرت ہی نہیں پانچاندی خشبووی ایک کوئی ہے خشبووی اتواڑے کل علی پر سیدہ شریف ہے گولڑا شریف ہے اور صدات کرام نے میں اپنی گال کرن لگا میں ویسے بڑے بندیاں نووے کھیا لیے جی تو پینا دے ہاتھ چوم دے نہ ہووے پتا ہووے کہ حسبی نسبی سیدے تے کئی بندے چومن لگیاں ہاتھ نو سونگ دے نہ سونگ دے نہ میں تے جی تو چومنہ سید ذات نال سونگ نہ کیوں سونگ نہ اوپائیوے کو تسینا آل نبی اولاد علیہ بیچو خشبوو تے اونی ہے نا حسیتے سے نیت نہ سونے ہاں کینا بھی چو خشبوو ہونی ہے آج چودہ سو سال گزر گئے نہیں آج اصلی حسبی نسبی سید لبے او دے وجود تے ہاتھ بھی چو خشبوو پہ ہوندی ہے تجنہ نو نبی نے زبان چسا کے پروان چڑھایا ہونے ہیں انہ بھی چو محمدی خشبوو کھن دی ہونے ہیں انہ بھی چو خشبوو کھن دی ہونے ہیں انہ بھی چو خشبوو کھن دی ہونے ہیں مدینہ دلمنورہ شریف میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی رحمت نے ایک دن فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو سیوی آجاؤ جی آقا نبی کریم نے اینجا اپنی چادر کھول لیا کمبل کھول لیا علماء کلو تُساں بڑی دفعہ روایت سنیئے لیکن جڑی گل میں کرن لگا بڑی آخم ہے توجہ نہ سنی آجائے اے دنیا والیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینجا اپنی چادر یا کمبل کھول لیا حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی زخرا تیبہ تاخرہ جی آقا فرمایا تو سیوی آجاؤ حضرت زخرا پاک آگئیا حضور نے فیرہ باز دیتی ہے میرے پیارے ویر علی جی آقا فرمایا تو سیوی آجاؤ حضرت علی بھی آگئے حضور نے فرمایا میرا حسن جی نانا جی فرمایا تو سیوی آجاؤ حسن پاک بھی آگئے حضور نے فرمایا میرا حسین جی نانا جی فرمایا تو سیوی آجاؤ حسین پاک بھی آگئے میرے نبی نے چادر دے نیچے سابنوں کر لیا یا کمبل دے تھلے کر لیا کہ میرے نبی نے چادر دے نیچے کر کے دعا فرمائی حضور نے اللہ دی بارگچ دعا کی تھی اے مولا میں زخرا علی حسن و حسین دے نال محبت رکھنا اللہ تمہینہ نال محبت فرما حضرات بڑی قابل گا اور کی میرا نبی چادر تو بغیر دعا کر دے دعا نہیں سی ہونی ہو جانی سی حضرات توجہ دیا جائے کی میرے نبی دی دعا قبول نہیں سی ہونی حضرات لفظ قبول میں صرف دعا دی آسانی ماستے بولی ہے وگرنا لفظ قبول دی ضرورت کوئی نہیں چونکہ اے او زبانے یہ زبان جو رب آپ بول دے لفظ قبول میں تو آنے واسطے آسانی واسطے بولی ہے لیکن توجہ دیا جائے میرے نبی نے چادر کے وڑی ہے او دعا دی گل میں بات چک رہاں گا او میرا نبی دسنا چاندہ ہے او لوگ کو دیکھ لو چادر دے تھلے وجود پانچ رہے ہیں چادر دے تھلے وجود پانچ رہے ہیں او چادر دے تھلے وجود پانچ رہے ہیں ایک جنابی علی پاک نے ایک جنابی زہرہ پاک نے ایک جنابی حسن پاک نے ایک جنابی حسین پاک نے اور اے نا دے سردار امام الانبیاء سلطانی انبیاء خاتم الانبیاء ودہا دے چہرے والے ونیل دیاں ظلفاں والے یدلہ دے گرہتاں والے علم نشرا دے سینے والے حامیم دیاں کلناں والے یا سین دیاں سیریاں والے ولم رکا دی جان والے امام الانبیاء تشریف فرمانے حضرات میرے نبی نے چادر اوڑ کے دسیاں کیے میرے جملے نو زائع نہ کری آجے میرا نبی تسنائے چاندہ ہے چادر دے تھلے وجہود پانجنے جان پنجاندی اکوئی ہے جان پنجاندی اللہ یاللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ وراء الوراء ہے اس میں حسنین ہے سی یدہ فاطمہ اس میں مولا علی مردزا ہے سارے اچھا کہہ دیو پھر سارے بولو اچھا بڑی اہم گالے تھے تو اڑھنا کرنا چاہنا ایڈے میں نقاط تھوڑے تھوڑے بیان کر رہے ہیں انہوں دل وچ جگہ دیو بڑی ضرورت ہے دور آزر دندر نبی کریم نے چادر لے کے دعا فرمائی پنجائی وجود چادر دے تھلے حضور آپ بھی چادر دے تھلے پاک ظہرہ پاک علی پاک حسن پاک حسین چادر دے تھلے حضور نے دعا منگی حضور نے چادر کیوں نہیں ہے کسے ہور مقام تے چادر لے کے حضور نے دعا منگی یہ تو بخواہ ہو کوئی بھی نہیں کوئی ایسا مقام نظر نہیں ہوں گا جن عندہ چادر لے کے حضور نے دعا منگی ہوگی اُتے اڑ کے دعا منگی ہوگی کوئی ایسا مقام نظر نہیں ہوں گا خریف اللہ پڑھو تو میں درہا قرآن پڑھ لہا ہوں تو فجو میری والا اللہ درہا قرآن اعلان کریے سبحان اللہ اسرابی اب دے ہی پاک ہے وہ زار اچھا یار ساری تقریر ایک جڑی مائت پڑی رہا اللہ اندہ ہے کہ میں اہلِ بیعت کو لوں نپاکی رجس انہوں دور کر دیتا ہے اللہ دا ارادہ اللہ دی صفت ہے ایک اے آیت نہ پھولے آجے اے کار جڑی گل میں کرن لگاں اے نہ پھولے آجے ساری تقریر ایک پاس ہے اے دو گلانی پھولنی ایک کو قرآن نہیں پھولنا ایک کا جڑی گال کرن لگاں ان پورا دماغ حضر رہا کے گال میں سنے آجے پھر قرآن پڑھا اندرہ سبحان اللہ تو سناو نہیں سارے بندیاں سبحان اللہ نہیں پڑی اچھا تینے چار بچے بندے بیائے بھی بیٹھے اچھی نہیں بول دے اچھی نہیں بول دے اوہ پتا کیوں نہیں بول دے اے بڑی اگنی کدھی بولے چشتی اگنی کدھی بولن گے اے نا کتھا بولن گے اے رن مریدی تھی سنے دی اے نا کھولے اے اوہ تھے کار نہیں کدھی بولے اب میرا ڈریور نہیں کدھی اپنی بیگمہ کے بولے اے نا دے دو ترہ بندے نا بولن گے پھر کٹا نیرہ چلے اے نا مرنہ کٹے قرآن سنننہ لے نا اوہ درہ تب کے بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان کر اللہ فرمان دا ہے سبحان اللہ اصرا بیاب دہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو اللہ نے قرآن میں اپنے نبی نو خاصا کیے اے تھے بندائی خاص تو مراد نبی رحمت دی ذاتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتے اللہ نے اپنے نبی نو خاصا کیے اللہ نے اپنے نبی نو خاصا کیے اللہ نے آمینہ دے لال نو خاصا کیے حلیمہ دے دلار نو خاصا کیے اُبت دے طبیب نو خاصا کیے اللہ نے اپنے مبوب نو خاصا کیے اس خاص بندے نو سیر کرائی یعنی محمد پاک نو خاصا کیے اوہ دنیا والی ہو ذرا سن دے جایا جائے میرے نبی نے چادر لے کے جناب پاک زخرا پاک علی پاک عسن پاک حسین نو نیچے رکھیا خود نی چادر روڑ لئیے دے میرے نبی نے دعا منگیے چادر دے نیچے رہ کے حضور نے چادر دے نیچے رہ کے دعا منگیے حضور نے چادر دے نیچے رہ کے دعا منگیے میرا نبی دس نیچا میں او لوکوں انہیں منو اپنا خاصا کھیائے اللہ دا خاص مہمہ اللہ دا خاص مہمہ اللہ دا خاص مہمہ او لوکوں دیکھ لو میرے خاصے نے جڑے چادر دے تھلے آگے او میرے خاصے نے جڑے چادر دے تھلے آگے حضورات چادر دے نیچے کہوں اللہ یاللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الوراء ہے سنے موالے پالو اللہ یاللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ہے اسم غصنین ہے سیدہ فادمہ اسم مولا علی مردزا ہے حضور نے دسیا او دا خاص مہمہ میرے خاص اے نے جڑے چادر دے تھلے آئے ہے انہیں نہ خاصا نہیں چکے کیسا خاص ہے ام سلمہ رضی اللہ آپ آندیا نے حضور میرے والد تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ میں کمرے جو داخلوں لگا کینے تیسی طریقی in رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ًا م Subscribe سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم abs بند حضور اندر بار امہ سلمان پیرا دے رہی آنے آن دی آنے کوئی نہیں آیا ایک شہزادہ آیا کوئی نہیں آیا سمجھے توسی بھی کوئی نہیں کوئی نہیں آیا ایک شہزادہ آیا کون مولا حسین شہزادہ حسین آن امہ سلمان دی آنے آئے اوہ آئے اوہ نا آن دیا سار این جب میں نو جب پھا مارے آئے چھوٹی عمر سی چھوٹا قادسی پانچ یا ساٹھے پانچ سال دی عمر سی آنے دی نین جا کرنے میری لطانو کلامیں چلی لیا اپنے تو میں بھی حسین نویں جے کلامیں چلی لیا سیر چومن لگتا ہی میں تو چوم دیا چوم دیا میں سی دی ہو کے کھلوتی ہاتھ میرے اٹھے انہیں حسین دے سار دے اٹھے حسین نے این جے سار نیچے کی تا ہے اوہ سے کمرے دے دروازے تیاتھ رکھیا ہے جیسے کمرے وچ حضور نے تو جناب امی سلمہ کی نیا نے این جو نہ ہاتھ رکھیا ہے کہ میں نہیں روکھیا حالہ کے حضور کی فرمایا سی اندر کوئی نہ آوے حسین پاک نے این جے ہاتھ رکھیا ہے میں نہیں روکھیا انہیں جے سارا دروازہ کھول دیتے ہیں میں نہیں روکھیا حالہ کے حضور فرمایا سی اندر کوئی نہ آوے دے میں آلمیں تخیل وچ پچھیا اے جناب امی سلمہ کیوں نہیں جے روکھیا آن دیا نے حضور فرمایا سی کوئی نہ آوے حسین کوئی تے نہیں نا اے نو نبی نے اپنا پتہ رکھیا ہے میں کیوں روک دی روک دی تے تاں جے کوئی ہونڈا روک دی تے تاں جے کوئی ہونڈا حسین کوئی تے نہیں نا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں میں میں حسین حسین میرے بچوں میں تے میں کیوں میں روک دی حسین کوئی تے نہیں نا آئے آئے میں نہیں روکیا حسین باکہ اندر چلے گئے ام سلمہ کے اندیانے دروازہ بند ہو گیا منہ نہیں اندر دی خبر ان اندر کی ہویا حضور تے وحیدہ نزول ہو رہی ہے جبریلی امین حاضر خدمت ہے اللہ دا حکم لے کیایا سنا رہی ہے حسین پاک نبی دی کانڈ والوں کمر والوں چڑھے نے تے میرے نبی دے وقی جاری ہے حضور نے اینج چادر چو ہاتھ کڑ دیا ہے ادرو وحی مکمل ہو گئی ہے ادرو میرے نبی دا ہاتھ حسین دے کمیانو پہ گیا ہے تے نالی جبریل نے ایک گال حسین پاک دے متعلق کر دیتی ہے میرے نبی نے اینج گود وچ لے آئے آمدہ حضور چمن لگ بینے تے جبریل پتا کیاں بے اے سونیا جدن الپڑی محبت بے کر دے ہو اے دی گردم دے کربلا وچ خنجر چل جانے ہے اے چاتر اتر گئی ہے وقی موق گئی ہے نبی دی اکھاں بھارایاں نے انسو جاری ہو گئے نے میرے نبی روحی جارے نے انسوان دکتار لگی ہوئی ہے اے دنیا والی ہو میرے نبی کریم اٹھے یک دم پار نکلے نے امی سلمان دھیانے یک دم در وعدہ کھلی ہے حضور حسین میں چائد میں بیکھیا حضور نے حسین نکلہ میں چلی ہے حضور پیار کر رہے ہیں کر دیا اب کھاں جانت سوان دکتار حضور پار پہ نکل دیں میں ارز کر رہی ہیں حضور روح کے ہوں رہے ہو حضور نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا حضور پار نکل گئے نے حضور کلی بظہار جو گزر دیا مسجر چلے گئے نے صحابہ تجمہ گفیر لگی ہے اوہ میرا نبی حسین نکلہ دوے چلے گے میرا نبی روحی جا رہے ہیں کدھی حسین دی کردن کدھی پیشانی کدھی پیشانی کدھی پیشانی چمی جا رہے ہیں تے میرے نبی اینا پیار کر رہے ہیں نالے رو رہے ہیں صحابہ تجمہ گفیر ہو گیا سسکیاں بچ گیاں صحابہ دیاں حضور روح کے ستی کے درج کی تھی حضور روح نے دی وجہ کیے اوہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صدیق وقیدہ نزول اہری آسی حسین میری کمر دیا کے سوار ہو گیا ہے میں ہاتھ پا کے حسین گود میں چلے ہیں دے وقیدہ مرک گئی جبریل منو آن دا جدن البڑا پیار پہ کر دے ہو اے دی کردن دے کربلا میں چھنجر چل جانے ہیں اوہ منو جبریل سنہا کیا کیا آئے میں غم زدہ ہو گیاں میرا نبی حسین دے غم بچھ رو لگ میرے اے صدیق جی تو میرے حسین دی کردن دے کھنجر چلے گا میرے حسین اکنی درد آئے گی پر میرے پتر نے نہ سی کرنی ہے نہ ہائے کرنی ہے نہ سی کرنی ہے نہ ہائے کرنی ہے خبرانے ساریاں دنیا والے توجہ دیا جب وقت آیا ایک ہور باتے سے زمن جا گئی سن لو سیدنا صدیقی اکبر ازگیتی حضور تسی قصر ادن الحسین دی گردن دے پشانی پہ چومنے اے دی کی وجہ ہے حضور فرمانے نے گردن تاں پہ چومنہ اس گردن دے اللہ رسول دے نا دا خنجر چلنے میں تاں پہ چومنہ اس گردن دے اللہ رسول دے نا دا خنجر چلنے تے پشانی تاں پہ چومنہ اے یوہہ سجنے دی پشانی یہ ہے جن قیامت تک واسطے ہیں اسلام کا پرچم پلند کر دینا اسے واسطے سے کریا کریا بستی بستی کربلادہ مار کا سمجھ کے ساکھ ہی ہے قتل حسین یسل میں مر گئے یزید گا 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 اسلام زردہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اسلام زردہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد پڑو اسلام زردہ ہوتا ہے سارے جوان دروتی بارگواہ ہو جان سب کہلو اسلام زردہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اسلام زردہ ہوتا ہے ہر کر حضرات توجہ ہوئے حضور نے فرمہ پیشانی ہے اس واسطے چومنا پہا اے اوس جنے بھی پیشانی ہیں جنہیں قیامت تک واسطے اسلام دا پرچم بلادکان دے دوری آزر دے اندر اگل بڑی آہمیں مرزا قادیانی بھی گزر گیا یوسف قذاب لوری بھی گزر گیا مرزا جیل میں بھی گزر جائے گا اے نا بدبختان دے حصے وچ اسلام دے خدمت نہیں آئی اے نا دے حصے وچ اسلام دے دشمنی آئی ہے امت دے اندر نفاق دے درارہ پیدا کرن دیا انہوں نے کوششہ کی تیا لیکن ساریاں کوششہ نہ دیا ناکام گئیا جیدے کل رابدہ قرآن ہوئے گا مستفادہ فرمان ہوئے گا اوہی کامیاب ہو کے گزر جائے گا میں اگلے دن ایک مقام دے گال کر بیٹھا مرزا جیل میں ہی لوں اوہ تقریر مقید ہے دو ترہ منڈے میں انہوں میں لے پہت مرزا صاحب بڑے اچھے نہیں اوہ تساریاں گلنا قرآن و حدیث چو کر دے نہیں میں کیا تو اوہ قرآن و حدیث بھی چو گلنا کر دے نہیں یا قرآن دا ترجمہ ہی غلط کر دے نہیں یا ایسی روایات پیش کر دیں جیدنہ الامت اندر درار پیدا ہوئے ہیں میں کہا تسی اس دی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے جڑی گفتگو کر رہے ہیں یا جنہ دے ماں تحت رہ کے گفتگو کر رہے ہیں تسی نہیں انہوں جاندے اے اہل علم جاندے نے ایکی کر رہے ہیں اس ہنو خبر ہے میں کہا تازہ ترین بیان جڑا ہدا انہیں آکھیا اسرائیل کل جدید اصل ہے کی دیکھو اسرائیل کل انہیں کہا فلسطین اے تلواراں لے کے جان دینے پہ اگر خالد بن ولید وی اے نکل آجام پہ ہزاراں خالد بن ولید تلواراں لے کے جان اے اسرائیل دا کچھ نہیں مگار سکتے تو میں کہا ہوں جوان نہ بتا ہی خالد بن ولید کون ہے اے نبیدہ سیابی ہے نبیدہ سیابی ہے تو جنہوں لقب ملے ہے سیف اللہ اچھی بولو درہ سبحان اللہ کی لقب ملے ہے سیف اللہ اللہ دی تلوار اللہ دی تلوار کئی جنگہ جیت کے حضرت خالد بن ولید واپس آئے نبیدہ سیابی ہے تو میں کہا طاقت دیتی ہوئے اللہ نے اسرائیل دے ٹینک دے اسرائیل دے اسلحہ کی کرے گا تو کیڑی گال کی تھے جو اور کے کیسے سیابیدہ نہ لے کے تو تو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے اندھا یہ گالوں نہ کیتی ہے میں کہا بالکل کیتی ہے اندھا گر یہ بات انہوں نے کی ہے تو پھر بڑی غلط بات ہے کہ سیابیہ رسول کی گستہ کی ہے بید بھی ہے کہ ان کا نام اس نے انداز میں لیا ہے کہ ہزاروں خالد بن ولید آجے تلواریں لے کر تو اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو میں کہا طاقت دیتی ہوئے اللہ نے کن نے دیتی ہوئے اللہ نے اے سن پیٹھ دی جنگ پڑو سندالی دی جنگ پڑو اوہ یا ساڑے مسلمان نوجوان پیٹ ہوتے بان بان گئے ہندوان دے ٹینکان دے کھلے لمحے نہیں پیہ گئے تکی کی تا ٹینکانے اوہ ٹینک فنا ہو گئے اللہ نے فتح مسلمانہ نو عطا فرمائی گے اے اس دور دے چودہ سو سال تو بات دے مسلمان سان تجڑا ہوئے نبی دے دور دا سیابی تے نبی دا غلام ہوئے تے سیابی رسول ہوئے او دی تلوار تجنو فر نبی نے آبا کیا ہوئے سیف اللہ یہ اللہ دی تلوار ہے اوہ نردہ ہوئے تکے کوئی کافر کھلو سکتا ہے یا کافر دی کوئی قوت ٹینک کھلو سکتے مدد کر رہے والی تے اللہ دی تا اندھا نہیں یہ بات تو انہوں نے غلط کی ہے میں منڈے نو آکھا ہے میگا کٹو میرا موبیل کٹی جو بار انہوں نے ہوں نہیں سنا صبح پرشان نہ ہوئے اوہ کلپ میزے بھی اپنے موبیل چے رکھے ہیں اچھا انہوں میں سنایا تھا انہوں نے یہ بات تو بڑی غلط کی ہے ایک اور کہاں لگا ہے ایک کدہ یار بولے انہوں نے نہیں کسی حکمت کے تحت انہوں نے بات کی ہوگی میں کہے تینوں بڑا چنگا لگتے ہیں انہوں نے بہت اچھا تھا میں کہے کارجوائی رکھا سانوں کا دیٹینشن ہے دے سو رشتہ تپنو جا بنا آؤ انہوں نے تا کارجوائی رکھا گرمیاں چا تھنڈا پانی کر کے دیں تینوں چنگا لگتے ہیں انہوں نے چشتی صاحب تسی دے دوجہ پاسے ٹو روپے ہو میں کہے جڑا نبی دے سیابہ دا گستا ہوئے نبی دے غلامہ دا گستا ہوئے سانوں چنگا نہیں لگتا تسی انہوں کارجوائی بنا لو تو انہوں چنگا لگتے ہیں سانوں تے او چنگا لگنا ہے جی دا پامے رنگ کالا ہوئے ذات دا پشی ہوئے صفت دا غلام ہوئے زبان تے مستفادہ ترانہ ہوئے سانوں تے صرف ہو چنگا سانوں تے گلی آدم نے ٹورن پھرن آلے ہو فقیر میں لے کچھ آلے کپڑے والے بھی سانوں پڑے چنگے لگ دے نہیں جڑے نبی کریم دے غلام دے دیوانہ نے سیدھے کریا کریا بستی بستی اے سکال دی دہائی دے نیا کہ جڑے ہے غلام رسول اللہ دے اے اسیاں غلام اے اسیاں اے اسیاں غلام رسول اللہ دے اے اسیاں غلام اے اسیاں اے اسیاں مرزا جیلمی ہوئے مرزا قادیانی غلام احمد ہوئے یوسف لوری ہوئے جتنے قذاب آئے نے سانوے سور نہ لو پیڑے لگ دے نے تسانو او خنزیر انہ نہ لو بوتا پیڑا لگ دے جنہیں پاک حسین نہ لو دشمنی لئیے کون یزید اچھی بلو کون اچھی بلو کون یزید سانوے بڑے بادتر لگ دے خنزیر نہ لو زیادہ سور نہ لو زیادہ جنہ دی انہ پاکانالسلہ پاکان دی جنہ نہ سلہ انہ نہ ساڈیوی سلہ جنہ نہ پاکان دی نرازگی انہ نہ ساڈیوی نرازگی تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تا اے دی پشانی تاں جو مریان اے او پشانی جنہ دی یہی جنہیں قیامت تک واسطہ اسلام دا پرچم بلند کر دے رہی حضرات گرامی توجہ دی آجا میری آقا حسین دی زندگی دا مشن ہی ایسی یہی دمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے دو خدمت اسلام کر جائیں تجیدو فردین اتے آنچان لگی یزید انگل اٹھان لگا مدینہ تر رسول تو لے کے مکہ تک مکہ تو لے کے کربلا تک حسین ستا نہیں نانے دے دین دی حفاظت واسطے جاگدہ کربلا آج پہنچے آئے تجیدو فردین شہید ہوئے نے کربلا دے اندر لگا تجیدو فردین شہید ہوکے بھی زندہ پہلا بھی زندہ پہنچیا تجیدو فردین شہید ہوکے بھی سارا نظارہ کراچھا لیا تجیدو حسین کربلا دی زمین ہوتے نہیں ہوا دا جوں کا آیا گزر دیئے شاعر نے بڑے کمال دیا کاسی خوب کی تیئے کیخدوں ہوا سجا کے اب شہر نہ کرے کیخدوں ہوا سجا کے اب شہر نہ کرے تیبہ سے کربلا تکے سویا نہیں حسین تیبہ سے کربلا تکے سویا نہیں حسین جنہوں سمجھا یہ پڑھ لو تیبہ سے کربلا تکے سویا نہیں حسین تیبہ سے کربلا تکے تیبہ سے کربلا تکے سویا نہیں حسین 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 اے میں ہوں شیر بڑا لگا نا جتے اس میں حسین ہونے نا میں تو آڈی آواز سنی میں خموش ہو جانا ہے تیبہ سے کربلا تکے سویا نہیں تیبہ سے کربلا تکے سویا نہیں حسین ہاں ہاں تیبہ سے کربلا تکے سویا ہاں تیبہ سے کربلا تکے سویا نہیں حسین تیبہ سے کربلا تکے سویا اللہ کل کمبہ کبیلہ قربان ہوئے ایک امام زین العابدین ایک قدرت حسن مسنن جنہ نو جنہ دے معمول آئے گئے زخمی آلت بچھ نسل حسنی بچان واسطہ ایک امام زین العابدین پچھے خیمے بچھے یزیدیہ نے جشن منایا شامہ پہ گئی ہیں آئے آئے رات پہ گئی داستان میں ساری سنامہ بڑا طویل موضوع ہے اوے دنیا والیو اتی راتا بھیل ہویا سجدہ زینب نے آباز دیتی وے میرا یابد جی پوپو جان فرمایا پترہ ذرا بہر نکل وے کوئی دورا نزدیک کوئی یزیدی جاگدات نہیں پیا اے پوپو جان کی کرنے وے پترہ میں ویر دے لاشے دے جانا چانیا میں اپنے ویر حسین دا چرا بیکھنا چانیا اوے شالا مرن نویر کسے دے تنہونن مانیا بینا جس بہن دویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینہ اوے دنیا والیو سجد بیمار زینب نے آباز دین باہر نکلے نہیں اوے خیمے تو باہر آئے نہیں دائیں بائیں نظر ماری ہے وے کے اندر چلے گئے نے پوپو جان کوئی یزیدی درندہ نہیں جاگدہ پیا اوے دنیا والیو رات دی طریقی جمدر سید حسین دی خمشیر نے شادر اوڑی ہے پردہ کی تے وجود ڈھم پی آئے باہر نکلی آنے پھون دے کئی زاکر ملوانے تقریرہ چاندے نہیں سجدہ زینب دا پردہ اتر گیا اس زاکر دی زبان کٹ دیو جڑا سجدہ زینب دی توہین کرے اس مولوی دی زبان کٹ دیو جڑا سجدہ زینب کی توہین کرے اس کتاب نو جلاہا کے راہ کر دیو جیدے وجہ توہین اخلے بیعت لکھی ہووئے اسی ایسی تریخ نو نہیں مان دے ایسے مولوی دی نو نہیں مان دے ایسے زاکر نو نہیں مان دے جڑا توہین اخلے بیعت لکھے کرے بیان کرے اے دنیا والے یوں لوگ کاندھے نے کتابانچ لکھی ہے اے میں گا کتابانچ لہا دیو راہ کر دیو پانیچ پھینک دیو جیدے وجہ دوہین اخلے بیعت ہووئے اے جڑی بی بی رات دی تریخی دے اندر اپنے وجہ دے پردے دا خیال پہ کر دی ہے اے صبح ہو دی روشنی ویج اپنے پردے دا کتنا احتمام کر دی ہونی ہے اے سجدہ زین اب رات دی تریخی دے اندر پردہ اڑی ہے پردے دے ویج کر بلاج گئی آنے لاشاں دے ڈہر لگی ہوئے نہیں اپنے پرائے لاشے پہنے سیدہ حسین دا لاشاں پہیاں لپ دیاں نہیں لپ دیاں لپ دیاں ایک لاشاں نظر آئے ہیں جیدہ تار مجود ہے سار کوئی نہیں اس سجدہ زین اب نے وے کیا اے وجود تھے میرے ویر حسین دا پہیاں لگ دائیں لیکن نال سار کوئی نہیں گردن کٹی ہوئی نال سار مجود کوئی نہیں اے مدینے وال مو کر گیاں دی اے نانا جی زرہ اپنے پتر حسین دی خبر لیا جے اے نانا جی ظالمانے ظلم دیئے گیر کی دیئے گردن کٹ کے سر نہ لے گے جے میں نانے نو تکھڑے سنا مانگی جا کے نانا جی میرا حال وے کھو اے کیٹی جو امت سڑے نال وے کھو اے دنیا والیوں سجدہ زینب سلام اللہ علیہ مفوضہ سمجھ کے پڑھنیاں سجدہ زینب دائیں بھائیں بے کھلک پہیاں شاید قریب ترین کدلے میرے ویر دا سر پیاؤوے میں سار اٹھا کے گردم دے نار رکھاں لیکن کسے مقام دو سار نہیں ملیاں لاشے دے قریب آیاں نہیں چایا میں ویر دے سینے دے ہاتھ رکھے ویر اے دنیا والیوں ٹانڈا زفر وال دے ریے جرین آلیوں اے جیدہ سجدہ زینب نیچے بیٹھیاں اے ویر دے سینے دے ہاتھ رکھن لگیاں نے اتے تیر دے نیزے پوست نے اے سجدہ زینب دی خواہ نکل گئی اے دنیا والیوں اندیا نے وے ظالم یزیدیوں میرے ویر دے گردن اتار کے بھی کاروچ پیاؤوے اے پہنے کم لیاں اے جادیاں نے اے خوش نہیں رہی دی واہ زینب میں تیرے سبر دو صدقے جاہاں واہ زینب میں تیرے سبر دو قربان اے دنیا والیوں اے تو کسے داویر بار گیاووے اے فون آ جائے پہنے ماں دے کول کھلو جاں دیئے باپے دے کول کھلو دیئے اے کم کاج چھڑ کیاں دیئے گل پا میں تجھے گردے روو اے منو ویر دی آواز تیار رہی ہے اے میں سننیا بھئی میرے کناوے چھویر دی آواز پھئی پھئی دیئے اے دنیا والیوں اے جی دو پہنے لر پرا گلنا کرن دے پہنے دیے ویرہ بس بول دا جا میں تیری بولی پھئی سوڑنی یہاں اے پڑا تردوں دے پہنے نوپرا مالا اے اپنیاں پہنے دا ترد مصورز کرنا لیوں درہ حسین دی خمشیر دا ترد بھی لیکھی آجے اے پڑا دا سینہ چھلنی ہویا ہے ایک ایک نیزہ پہیاں بار کڑ دی آنے ایک ایک تیر پہیاں بار کڑ دی آنے برچی بار پہیاں کڑ دی آنے آہستہ آہستہ سجدہ زیند برہاد سینے تو پیٹ وال پیٹ تو لطن وال آجے تو قدمہ میں چاہیے آجے تو قدمہ میں چاہیے ایک چھوٹا جا سارے آگے نال چھوٹا جا وجود سیدنا سجدہ زیند آجے تو قریب ہویاں برہاد قدمہ وال آجے تو بٹا پیشان کی تا چیرے دو دیکھیاں تے سیدو سہر دی چھوٹی تھی سکینہ آجے اپنے باپے دے پیرانو سرحانہ بنا کے ستی ہوئی آجے سجدہ زیند نے ننڈی جی سکینہ نوٹھایا ہے آجے اٹھا آگے دو ادویج لیا ہے آجے پانچ چھے سال دی بچڑی ایک روائے چپڑی ہے چار ساڑے چار سال دی بچڑی ہے آجے سجدہ سکینہ اپنے باپے دے پیرانو سرحانہ بنا کے ستی ہوئی سجدہ زیند گودھے چھے لے کے اوہ پیار پہیاں کر دیا نے سکینہ نو جی دو ہوش آیا سجدہ زیند باندیا نے نی سکینہ تو دے خیمے وچڈ بیوش پہیزیں کربلا وچڈ کی دوں آئیے آنڈی اپوپو رہاتی طریقی خیمے دے اندر کوئی لائٹ نہیں سی جتے میں پیزا بیوش جاں اپوپو میں روزانہ باپے دے سینے دے سر رکھے سو نیساں جی دو منو ہوش آیا میں خیمیاں وچڈ بابا لب دی رہی منو بابا نظر نہیں آیا میں کربلا وچڈ نکلائیا لاشان دے دیر لگیو اینے باپے دا لاشا لبیا پوپو ذرا لے میری اپو دا نال ساری کوئی رہی اے بوپو ذرا دا سڈا میری اپو دا ساری کو لاکھ لے گیا ہے لی پوپو اے میری اپو اے دنیا والے ہو اے کیڑا کیڑا غم بھی آنی کرامے اے سکینہ کڑپ رہی ہے اے پوپو میری اپو دا ساری کی تہی نی سکینہ سبر کر ظالم لاکھ لے گئے اے سیدہ سکینہ اچھل کے گود بھی چپا رہی اے دیر لگیو اپو دا ساری کی تہی میں کربلا وچڈ نکلائیا منو بابے دا لاشا لبیا سار کوئی نہیں میں سینے دے سر رکھنا چاہے اتتیر دنے دے پوستنے منو جگہ نہیں لبی سر رکھنو قدم خالی نظر آئے پوپو میں تین دین دے پیاسی لیا پوپو نہ کھانا کھانا ہے میں درہائی پیاسی پوپو قدمانو سرانہ بنا گے لیٹ گئی پتہ نہیں کی دو اکھ لگ گئی نالی سجدہ سکینہ نے اوہ چھوٹا جیا کہتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اوہ چار پانچ سال یا چھے سال دی بچڑی اینجا اپنے ہاتھ بند کیاں دیئے میری پوپو اکرد کرنا چاہنی آجے مان لامے میں قیامت تک تیرا احسان نہیں بلنا گی نہیں میری بچڑی ہاتھ نہ کھول گل کر اس کی ناپتہ بول کے کیاں دیئے میری پوپو جے اجازت دے میں راتیاں چند کڑیاں رہ گئی آنے اجازت دے میں میں چند کڑیاں اپنے اپودے پیران اُسرہ آنا بنا گا گیا سال حضرات سجدہ زینب نے سکینہ نو پکڑیا گود وچ لیا اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی آنڈیاں نے نہیں سکینہ چال خیم میں چلیے سکینہ دے داستان میرے بس تی بات نہیں میں تھے بیان کر سکاں میں نتیان دے صنب کربلات اُباد دے سارے حالات بیان کرنے ایک کوئی بندہ بھی مکمل ایک تقریر چھے نہ بیان کر سکتا ہے نائے بیان ہوندے نے اے بڑی دردناک جائی داستان ہے کی میں بیان کراں ہونتے تو اڈکل سوشل میڈیا پر اپے ہے فلسطین دے غزہ دے چھوٹے چھوٹے پچے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں زندہ و جوید زندہ دے مکان گھرا کے کئیانو موت دی نیند سلا دیتا گیا اور کئی زخمی ہو گئے کچھ دیاں بازو ٹٹ گئے کچھ دیاں لٹا ٹٹ گئے ہیں بہرنا نے پھراما واسطے بوتنا چکی زخمی بچے اور انسانی جدہ درست دین والے تی روزانہ دی بنیاد ہوتے انسانی جدہ علمداری دا چھنڈا چکن والے سارے کتے ساؤں گے پر غزہ دے مسلمانہ واسطے کسے نے آواز نہیں کٹی اللہ انا ظالم حکمرانہ نو ہدایت نصیب فرمائے امت مسلمانو اللہ جاکن دی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ کر بلا دے اس کاری قرآن سجد حسین دا اللہ منت انو موت تک ایمان سلامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اس معفض دی برکتنا پورے پینڈتے رحمتان دے نزول فرمائے وما علینا اللہ بلاغم